ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے اس کی خجور ایسے ٹیڑی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں ان پر پھل لگتا ہے وہ جو ٹوٹ کے گرتا ہے میرے بچے اٹھا لیتے ہیں ہم غریب ہیں وہ بھاگا بھاگا آتا ان کے موں سے خجور نکال لیتا ہے اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کریں آپ نے اس کو بولایا وہ منافق تھا آپ نے اس سے فرمایا بھے ایک سودا کرتے ہو کہا جی کیا کہا یہ خجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں میں خجور لے کے دوں گا وہ کہلنے کہا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے کوئی اور خجور ہوتی میں دے دیتا یہ تو میری معذرت ہے وہ تو منافق تھا وہ اٹھ کے چلے گا ایک صحابی بیٹھے تھے وہ کہلنے کہا یا رسول اللہ اگر میں وہ خجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے ان کا نام ہے ابود تاہ تاہ آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دے میں تمہیں لے دوں گا وہ اس کے پیشے چلے گئے اے بھائی کتنے میں بیچو گے میں نے کہا جا جا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی تمہیں کیسے دے دوں کہا اچھا بھائی مو سے بول مو سے بول کتنے لینے ہیں تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے خجور لے لے باغ میں چھ سو خجوریں اور یہ خجور کسی اور کو دینی ہے تو کہتا ہے پکے ہو پھروں گے تو نہیں کہا میں پاگر ہوں میں پھروں گا مجھے چھ سو خجوروں کا باغ مل رہا ہے انہیں کہا کن کھجور میری باغ تیرا وہ بھاگے بھاگے آئے یا رسول اللہ میں نے سودہ کر لیا کہا کیسے کیا کہا سارا باغ دے کے کھجور لے لی آپ نے کہا پھر میرا سودہ بھی بدل گیا کم من عذق رداحا ودار فیاحا دے عبد داہ داہا فی الجنہ میرے ساتھ ہی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیئے سیکڑوں اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیئے یہ ہے ایمان کی نشانی یہ ہے محبت کی نشانی